اسلام علیکم this is علیم فرام سکنس اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم ڈیزائن کریں گے ایک فیچرڈ ایمیج اس پوسٹ کے لیے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی کلہ سکیم کو دیکھیں تو ہماری کلہ سکیم پرپل ہے تو ہم گوگل کے اوپر جائیں گے اور یہاں پر لکھیں گے پرپل گریڈینٹ بیک گراؤنڈ تو یہ کافی حد تک پیارا لگ رہا ہے اسے ہم کوپی کریں گے اور اس کے بعد اپن کریں گے پاور پوائنٹ اس کے بعد یہ سیکنڈ والے کو ریموو کر دیں گے اور اسے نیچے کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بعد اس کے اوپر کلک کریں گے رائٹ کلک برنگ ٹو فرنٹ اور پھر اسے اوپر کر دیں گے اسے فل ایکسپینڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ چاہیز تو اسے کروپ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ آپ لکھیں گے پوسٹ کا ٹائٹل اور اس کا کلر کر دیں گے وائٹ اس کے بعد ہم پڑکٹ سرچ کریں گے اگزیمپل کی طور پر یہ سرچ کر لیتے ہیں اور یہ سرچ کر لیتے ہیں تو اس طریقے کی امچ چاہیے ہوگی آپ کو جو کلیر ہو اب اسے سیو کر لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آپ نے جانا ہے remove.bg کے اوپر اور یہاں پہ اسے ڈروپ کر دیں اس کے بعد کوپی اور یہاں پہ پیسٹ اچھا جی اس کے بعد دوسری پرڈکٹ اسے کریں گے save اس کے بعد ڈروپ کوپی امیج اور پھر اسے بھی کر دیں گے پیسٹ اس کو آپ کر لیں اس کی جو فریز پیسٹ ہے اسے ختم کر لیں اس کے بعد یہاں سے glow اس کا size تھوڑا سا increase کر لیں اور یہاں پہ white select کر دیں اس کے بعد اس کے بعد کریں ٹیکسٹ کو اس پہ right click کریں اور ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کو اس کے بعد اس کے بعد کریں گے اس کے بعد ہم اس سے کریں گے جانگے save jpeg اور save just this one اس کے بعد اوپن کریں گے skadmin پینل اوپن کریں گے پاست کا اور یہاں سے remove image اگر آپ نے انٹرفیس نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹرفیس ہے نیٹلیفائی کا تو یہاں پھر پرڈکٹ ایڈ کی جاتی ہیں لسٹ بھی اس کیمہ کے لیے اور اس کے بعد یہ سائیڈ بار ہے یہاں پھر سائیڈ بار کی ڈیٹیلز ایڈ کی جاتی ہیں اس کے بعد یہ جو کنکلوزن ہوتا ہے اور یہ مین بوڈی اور یہاں پھر سٹارٹنگ ٹیکسٹ اس کے بعد یہ ریویو سکیمہ اگر آپ نے انیبل کرنا ہو اور ٹیبل اف کونٹینٹ اس کے بعد چوز ایمیج اور اپلوڈ کرنے سے پہلے اچھا ایک وڈیو میں میں نے بتایا تھا ایکسیف ڈیٹا کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہوتا ہوں پرسنلی میں نے کبھی نہیں یوز کیا لیکن فاردس سیک آف دیس سیریز ہم اسے ضرور پریکٹیکل یوز کریں گے تاکہ جو نیو بائیز ہیں وہ بھی یوز کریں اور اتنا زیادہ تو نہیں لیکن کوئی سلائٹلی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گئی اچھا تو ہمارا جو مین کیورڈ ہے وہ لکھتے ہیں best motherboard for i7-9700 کے اور اس کے بعد یہاں پہ lsi کیورڈ سا جو اس کے بعد اوکے آپ اسے کرتے ہیں اپلوڈ اور چو سلیکٹڈ تو نیٹلی پائی جو ہے یہ انسٹنٹ پبلش نہیں ہوتا اس میں آپ کو دو تین منٹ لگ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ کو یہ ٹریل پسند آیا ہوگا اللہ